شطرنش کا صدیوں پرانا کھیل باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی بہت مقبول ہے ابتدا میں سے شاہی کھیل سمجھا جاتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عام ستے پر بھی کھیلا جانے لگا موجودہ دور میں اس کھیل پر روس کے کھلاڑیوں کا غلبہ رہا ہے لیکن نوے کی دہائی کے بعد بھارت کے وشوہ ناتن آنند نے عالمی چیمپینشپ جیت کر اسے ایک مرتبہ پھر سے ایشیا بلخصوص بھارت اور پاکستان میں مقبول بنا دیا پاکستان کے جن کھلاڑیوں نے شطرنش کو مقبول بنایا ان میں شہزاد مردہ سرے فیرست ہیں انٹرنیشنل ماسٹر اور سابق ایشین گولڈ میڈلیس کہتے ہیں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لاتے ہوئے ڈمی ایسوسیشن پر بھی نظر رکھنی چاہیے تاکہ اس کھیل کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے ڈمی ٹاؤن بنایا ہے دے دیئے سندھ پر بڑھ کو سندھ پر بڑھ نے ان کو ان ریکنائز کر دیا اور کراچی سندھ پرڈیشن سب اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے تو ان کو کوئی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے نا کوئی پوچھنے والا ہے ان کو نوجوان خلاڑی اسرال حق کا کہنا ہے کہ سندھ شترنچ ایسوسیشن کی ادم توجہی کے نتیجے میں وہ ابھی تک قومی سطح پر کوئی مقابلے میں شرکت نہیں کر سکے جبکہ ان مقابلوں کے لئے ٹرائز بھی نہیں لے جاتے ہیں جس سے ٹیلنٹ کا مزید زیادہ ہو رہا ہے حکومت سپورٹ کرے کم از کم یہ کہ اتنا تو کرے کہ ایک ٹرائل وغیرہ کروائے تھا کہ دیکھے گیمز تو کس لیول پہ چلو ٹھیک ہے نہیں ہے اگر گیم نہیں ہوتا جب کوئی بات نہیں ریجیکٹ کر دیں خراجی کے مقابلے شترنچ کلب کے سیکٹری سید مشاہد علی نے بتایا کہ قومی شترنچ فیڈریشن نے کلبس کے قیام میں کبھی توجہ نہیں دی اگر ان کی انتظاموں کو موقع دیا جائے تو وہ یقین ہے اچھا کھلاڑی تیار کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں اس سے بہتر شترنچ کا کوئی سینٹر نہیں ہے یہاں پہ گاہے با گاہے ہم اپنے ٹریننگ کا بھی انتظام کرتے ہیں شترنچ کے دماغی کھیل میں ایسے کئی کھلاڑی پاکستان میں موجود ہیں جو کہ عالمی مقابلوں میں ملک کا نام روشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کھلاڑی صرف حوصلہ افضائی اور تعاون کے طلبگار ہیں ماہرانہ چالوں سے مدے مقابل کی بساط اُلٹ دینا شترنچ کی ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے مگر پاکستان میں یہ کھیل ادم توجہ کے باعث آج زبو حالی کا شکار ہو چکا ہے کیمرمن دشان اقبال کے ساتھ علی حسن نیوز ون کراچی